کیا پورا پاکستان نہیں کھڑا ہو سکتا؟ کیا ہم ایک زبان بن کر بات نہیں کر سکتے؟ کل پورا پاکستان احتجاج کے لیے کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ صرف واحد ریسپونسیبیلٹی کیوں رہ چکی ہے صرف پولیٹیکل پارٹیز کی؟ دیکھئے یہ تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ آپ تو میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کسی لیے کمات کی کوئی تک بڑا ہوتی ہیں نہیں نہیں میں ایک ماں ہوں نا بیسکلی شاید اسی لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں ویڈیوز یقین کریں میں دیکھ نہیں پاتی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے یہ خواہش میرے دل میں جاگی کہ آپ کسی دینی جماعت کی سربراہ ہوتی ہیں تاکہ کم از کم آپ جمعہ کا انتظار نہ کرتی ہیں ہمارے ہاں یہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج چھٹا دن ہے چھے دن گزر گئے ہم انتظار کر رہے تھے کہ جمعہ آئے گا جمعہ کے دن ہم اکٹھے ہوں گے چونکہ جمعہ کا اکٹھ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو استعمال کریں گے اور اتجاج کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ادروائز ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں تمام دینی جماعتیں تمام سیاسی جو ہماری سیفل سسائیٹی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لاکے اس لیول کے وہ جو سکوائر تھا آپ کو یاد ہوگا اس لیول کے یہاں اتجاج کیے جا سکیں یا کبھی اس کے مقابلے کوئی تحریر سکوائر کے مقابلے کا کوئی اتجاج ہو سکیں مسئلہ یہ ہے میں آپ کو بتایا آپ کو پرسوں جب ہم بات کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا عرب لیگ کا اجلاس ہوگا عرب لیگ کا اجلاس علامیہ پڑھ کے میں میرا اپنا شرم سر سے جھگ گیا کہ یار آپ اس کے اندر ایک لفظ اس سے متعلق نہیں ہے کہ جو وہاں بمباری ہو رہی ہے اس کو ہی کنڈیم کر دیا جائے صرف عرب لیگ کے اجلاس نے جو وہاں محاصرہ ہے اس پر بات کی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو لیول ہے وہ کیا ہوگا اور اب میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ OIC سمٹ ہوگی یا OIC کا اجلاس ہوگا اس میں کوئی آؤٹ کم آئے گا اگر عرب لیگ کے اجلاس میں سے یہ آؤٹ کم آنا تھا تو OIC میں تو آپ یہ بھی بھول جائیں سو اس لیے میں آپ کو بتاؤں میں وہ بات شاید یہاں پہ ٹی وی میں ٹی وی کے سامنے کرنا نہیں چاہتا جو میرے دل کے الفاظ جو دل میں اس وقت بات ہے وہ مجھے کہتے ہیں خود شرم آئے گی اگر میں وہ الفاظ بیان کر دوں کہ یار ہمیں اسی حالت کو پہنچنا تھا جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی والی وارث اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے والی وارث خود نہیں بنتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اندر اتنی تفریق موجود ہے ہمارے اپنے جو مسلم ممالک ہیں ان میں اس سب سے تفریق موجود ہے کہ ہم کسی مسئلے پر کٹھے نہیں ہو سکتے بلکل اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں بھی تمام تر سیاسی جماعتیں وہ کسی ایک ایشو کے اوپر کٹھے ہو کر بات نہیں کر سکتی اس کے لیے اتجاج نہیں کر سکتی اس کے لیے وہ ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے آپ جب آپ کے آنسو جاگر رک نہیں رہے تو وہ اس لیے کہ آپ ایک ماں ہیں لیکن یہ سوچئے تو صحیح کہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کی خواتین آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ یہاں اس وقت مصروف ہیں وہ بہت سارے وہ کر رہی ہیں وہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں وہ اور بہت سارے کام کر رہی ہیں اسی طرح بہت سی خواتین اور بھی ہوں گی کیا وہ ماں نہیں کیا وہ لوگ جو لوگ جو لوگ جن دینی جماعتوں کے سربراہان یا پولٹیکل پارٹیز کے سربراہان کیا وہ فوٹیجز نہیں دیکھ رہے جن کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ ان کے دل پتھر کے ہیں ان کے دل کس حد تک سخت ہیں کہ ان کے اندر یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہم صرف یہ کر سکتے کیا ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے احتجاج ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر پچیس کروڑ نہیں کہیں پر کسی جگہ پر ایک کروڑ عوام بھی کٹھی کر دی جائے آپ کسی شہر میں کسی جگہ پر ایک کروڑ لوگ بھی کٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائے which is less than 10% of your population تو آپ ایک کروڑ عوام کی جو میسج دنیا میں جائے گا اس کی جو کوریج ہوگی وہ ناقابل بیان ہوگی لیکن ہم وہ بھی نہیں کر سکتے